آپ سب کو بتاتے ہیں کہ کتوں کا کہر جو گل بگا شہر میں چل رہا ہے اسے کو چلتے ہیں جیسے آپ نے دیکھے کافی ساری ویڈیوز ہم نے بنائے تھے وینس کے لئے اور ایک خاص بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ویلفر پارٹی گل بگا یوت ویلفر کارناڈکا کے پریزیڈنٹ فہاد موسین اور ان کی ٹیم نے سٹی کورپریشن گل بگا سے ایک سپیشل نمائندگی کی اور شہر میں جو آوارہ کتے پھر رہے ہیں اس سے عوام جو پریشان ہو رہی ہے اس کے انہوں نے یہ بات رکھی ہے اور اور جل سے جل اس پر کارویے کرنے کی بات کہی ہے پاندہ دن کے اندر سٹی کورپریشن نے آوارہ کتوں کو شہر میں پکڑنے کا کام جو شروع کرنے کا بات کی ہے جیسے کہ آپ تصویر مجھستے ہیں کہ کام آلڑی شروع ہو چکا ہے اور کئی جگہوں پر ان کتوں کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے اور جل سے جل انہیں لی جا رہا ہے فیلحال کے لیے آپ کو بتا دیں کہ انہیں نظبندی کر کر واپس چھوڑا جائے گا اس طرح کی بات جو چل رہی تھی اس پر بھی فہاد م ہوسین نے اس پر جم کر یہ بات کہی ہے کہ جل سے جل پہلے روڈ جو ہے ڈاک فری ہو جائے تاکہ جو لوگوں کو ماسموں کو جو کئی سارے بائٹنگ کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے اس کے بعد کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہماری بھی امید یہی ہے کہ کالبورگی مہانگر پالی کے اور جو نئے میر آئے ہیں ان کی گائیڈنس میں جل سے جل یہ کتے جو کہر مچا کر رکھے ہیں شہر بھر میں ان کا جل سے جل جو ہے یہاں سے خاتمہ ہو جائے this video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers Manuv Matti Specialty Hospital KBN University Bharat Chicken Centre Alshare Group of Institutions Beg Neuropsychiatry Hospital Alimi Public School and by Rich Tea Swadme Richness اسلام علیکم ورحمت اللہ علی برکاتہ ہوگو میرا نام شیخ فاد موسیقی WPI Youth Leader and Youth Director Karnada کا پرسیدن ہماری گوششاں کے باوجود پورپیشن کے لوگ آئے ہمارے ایرے میں شیخ روزہ وارڈ نمبر آرٹ اور دس میں آکے جو کتے تھے ان لوگوں کو پکڑ لے کے لے کے گئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کتوں کو وہ لوگ پکڑ لے کے گئے آٹھ دن کے بعد پھر ان نزبندی گھر کے ادھر لائے کے چھوڑ دیں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اسے لے گو ادھر اچھے لے جو ادھر مطلب لاؤ کیونکہ نزبندی کرنے کے بعد وہ پہلے سے کافی دھوگنا ہاوی ہو جاتا ہے آپ پہلے تمام کیسز دیکھیں جو بچوں کو ہاوی ہو رہے ہیں جو بزرگ لوگوں پہ ہاوی ہو رہے ہیں تو یہ پھر سے کیسز ہیں ہی پھر سے آپ کو دیکھنے ملیں گے جبکہ گورنمنٹ کی اکومت مہر سے لکے سر تک ہے گلور گے میں تو ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گوپتوں کا کچھ اچھا بندوبست کریے جس سے کہ وہ واپس یہاں لا کے نہ چھوڑے بس ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے یہ کوشش ہماری لگاتاری پندرہ دن سے چھ رہی تھی گوپتوں کو پگڑنے کی میں ان کے ساتھ پندرہ دن سے راپتے میں تھا تو اس وجہ سے آج سنڈے کے دن جو لوگ آکھے ہمارے ایرے میں تمام جگہ کی گوپتے پگڑ لے کے جا رہے ہیں اگر گلور گے میں کہیں بھی ایسے آوارہ کھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کونٹیک نمبر پہ آپ راپتہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے وہاں پر آکے پگڑا آنے کی اور میں ان کا بھی شکریہ بہت ہوں بہت بہت اسلام علیکم اور مروا میری پبید کو اور بریچ تی سواد میں رچ biliچنس